اجمعین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کسیرا کسیرا توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی عشاء کی اس نششت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی قیمیہ سعادت کا درسل رہا ہے اس کتاب کا جو چوتہ حصہ ہے یہ محلقات کے بارے میں کہ وہ خواہشات جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں باب الخلق والنفس کہ نفسانیت شہوانیت جو انسان کے لئے ہلاکت کا سبب بن جائے قدشتہ جو میس پر بات چل رہی تھی کہ انسان کے اندر جو عیوب ہیں خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اصلاح کا طریقہ کیا ہے اصلاح اور درستی کس طرح سے کی جائے اس پر بات چل رہی تھی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے عیوب دیکھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہی ہے بنیادی بات یہی ہے اپنے عیوب دیکھنا چاہیے بغیر اس کے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا بغیر اس کے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا عیوب کی اصلاح کی بنیاد مخالفت خواہشات ہیں وہ خواہشات جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں وہ خواہشات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ خواہشات جو اس کے ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں وہ خواہشات جو اس کے یقین کو کمزور کرنے والی ہیں تو ایسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لئے بات چل رہی تھی مجاہدے کی ضرورت ہے مشقت کی ضرورت ہے ریاضت کی ضرورت ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأَوَىٰ کہ جس نے ان نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا ان خواہشات کی پیروی نہ کی تو آسان سی بات ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأَوَىٰ اس کا ٹھکانا پھر جنت ہوگا تو جنت کو پانے کے لیے بھی جس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے وہ خواہشاتِ نفسانی ہیں کہ اپنے نفس کی اپنے جی کی چاہتوں کو چھوڑ دے اور گدشتہ جمعہ اس پر تفصیل سے بات ہو رہی تھی کہ ناجائز خواہشات کو چھوڑنے کے لیے حرام خواہشات کو چھوڑنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ مجاہدہِ مستحبہ کو اختیار کیا جائے یعنی جائز چیزوں کے اندر جائز خواہشات کے اندر اپنے نفس کی خواہشات پر رکاوٹ ڈالی جائے اور جب آدمی جائز چیزوں میں اپنے نفس کی خواہشات کو پامال کرتا ہے اسے کچلتا ہے توڑتا ہے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ناجائز کے موقع پر ملتا ہے کہ جب انسان کا نفس اس سے گناہ کرانا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی کے قریب لے جانا چاہتا ہے تو جو آدمی مجاہدہِ مستحبہ کا عادی ہوگا جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوگا اس کے لیے اس وقت بچنا آسان ہوگا اور اس وقت گناہ سے بچنا یہ فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے ایسے گناہ سے بچنا بھی فرض ہے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں حالانکہ دشمن سے جہاد کر کے آپ واپس لوٹے ہیں اور آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ہم بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں صحابہ نے دریاد فرمایا کہ یہ بڑا جہاد کونسا ہے کہ وہ جو دشمن سے ہم نے جہاد کیا ہے کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد نفس سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ جو بھی ہلاک ہوا اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہلاک ہوا اس نفس کی شرارت نے بڑوں بڑوں کو لٹا دیا بڑے بڑوں کو جو ہے نفسانیت کا شکار کر دیا ہمیں کہ جہاد نفس یہ سب سے بڑا جہاد ہے اسی لئے آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو معرفت نفس سے معرفت رب ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ جو نفس کی معارفت ہے یہ نفس کی معارفت یہی ہے کہ انسان اس نفس کے قید اور اس کے جو مقائد ہیں اس کو پہچانے اور اس نفس کی اصلاح کا فکر کریں ریاضت کریں مجاہدہ کریں اس کی خواہشات کو پامال کریں جتنا اس نفس کی شرارتوں کا اسے معارفت حاصل ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اسے اللہ کی معارفت بھی بڑھتی جاتی ہے نفسی عجیب عجیب چالے ہوتی ہیں کسی کو گناہ کر آکے مارتا ہے کسی کو نیکی کے رنگ میں مار دیتا ہے اور کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اسے کسی ایسی چھوٹی نیکی میں مستحب کام کے اندر لگا دیتا ہے کہ مستحب کام میں لگا کے فرض اور واجب کا نقصان کرا دیتا ہے وہ اس مستحب کام کو بہت بڑا کام سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی فرض اور واجب کو فوت کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی تکالیف کو نفس کے قریب نہ آنے دو اس کی خواہشات کو روکو کیونکہ یہی تمہارا دشمن ہے یہ نفس تمہارا دشمن ہے اور قیامت کے دن تم پر لانت کرے گا یہی نفس لانت کرے گا جس کو راضی کرنے کے لئے انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے کہہ جی نفس راضی ہو جائے یہ لانت کرے گا اور یہاں تک کے تمام آزائے جسم بھی ایک دوسرے پر لانت کریں گے کہ قیامت میں جب وہ جزا اور سزا کے عمل کو دیکھ لیں گے تو ظاہر ہے کہ انسان کا وجود ہی جہنم میں جائے گا اگر اللہ نہ کرے عذاب ہوگا تو یہ آزائے ایک دوسرے پر لانت کریں گے اس کی ایک دوسرے پر ملامت ہوگی کہ تُو نے یہ کیا اور تُو نے یہ کیا تیری وجہ سے ایسا ہوا تیری وجہ سے ایسا ہوا حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کوہ بکالہ کی طرف جا رہا تھا راستے میں ایک انار توڑ کر کھایا تو وہ کھٹا تھا میں نے اس کو پھینک دیا ابراہیم خواس بہت بڑے درجے کے علیہ امت میں سے گزرے ہیں کہتے ہیں میں نے اسے پھینک دیا انار توڑا کٹا تھا پھینک دیا آگے پڑا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس پر بھیڑیں بھیڑیں بھیڑ جو ہوتی ہے نا یہ بھیڑیں لپٹی ہوئی ہیں اسے کاٹ رہی ہیں اس کے بدن پر لپٹی ہوئی ہیں اور اسے بھیڑیں کاٹ رہی ہیں کہتے ہیں میں نے اسے سلام کیا انہوں نے جواب دیا میں نے ارز کیا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی معرفت کے بعد ہر چیز آسان ہو جاتی ہے کہ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے پھر باقی چیزوں کی معرفت تو بہت آسان ہے تو اللہ کی معرفت کے بعد ہر چیز آسان ہوتی ہے میں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے مرتبے کے حامل ہیں تو یہ زمبور کو الگ کیوں نہیں کرتے تو آپ کے ڈسم پہ یہ بڑے لپٹی ہوئی ہیں یہ زمبور یہ بڑے ہیں ان کو الگ کیوں نہیں کرتے تو جواب دیا اسی طرح جس طرح تم نے انار کو بغیر اجازت کھایا اب وہ اللہ کیوں کی مقبول بندے تھے اور اس کی خواہش کو پورا کیا اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا بغیر اجازت کے انار کھا لیا اس انار کی خواہش کا زخم آخرت کے لیے رہے گا کیونکہ نفس کی خواہش کی تھی نا پوری اور بغیر اجازت کے کھایا تھا تو وہ جو اس انار کی خواہش کا زخم ہے آخرت کے لیے رہے گا مگر ان بھیڑوں کے زخم یہاں ختم ہو جائیں گے یہ بھیڑ اگر کاٹ بھی رہی ہے اس کے زخم بھی اگر پڑ رہے ہیں تو جسمانی کوئی مرض ہے کوئی تکلیف ہے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی لیکن وہ جو انار اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کھایا بغیر اجازت کے کھایا اس کا جو زخم ہے وہ آخرت تک ساتھ جائے گا اس کی مثال اس لیے دی گئی کہ اگرچہ انار حلال ہے لیکن اگر ضرورت سے زیادہ اس کی خواہش کی جائے تو درست نہ ہوگی اور اہل احتیاط اس سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ حرام اشیاء کی طرف بھی دل راقم نہ ہو یعنی حلال چیزوں کے اندر اپنی خواہشات پر رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ جب حلال کے اندر رکاوٹ ڈالیں گے تو نفس حرام کی طرف مائل نہیں ہوگا اور اگر حلال کے اندر اپنے نفس کو ڈھیل دے دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ حرام کی خواہش بھی کرنے لگے گا تو اس حلال پر رکاوٹ ڈالنے سے حرام سے بچ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ستر حلال اشیاء اس لیے استعمال نہ کی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی میں نے ستر حلال اشیاء اس لیے استعمال نہ کی کہ ان کی خواہش سے حرام چیزوں کی خواہش میں اضافہ نہ ہو جائے اشلی ستر چیزوں کو استعمال نہیں کیا دوسرے دنیا میں جب آدمی حلال روزی کے کھانے کا زیادہ عادی ہوتا ہے تو اس میں زیادہ لطف آنے لگتا ہے لذت اور مزہ آنے لگتا ہے ترہ ترہ کی چیزیں انواع اقسام کی چیزیں اسے زیادہ لطف آنے لگتا ہے زیادہ چیزوں کا عادی پر نعمتوں کی فرابانی ہوئی مسجد نبی میں فتوحات کا زمانہ آیا تو سونے چاندی کے جب آہرات کے ڈھیر لگ گئے اور اس کے چھپر سونے چاندی سے چمکنے لگے تو فتوحات کا وقت ہے مال و دولت آ رہا ہے تو خوشی کا موقع ہے خوش ہونا چاہیے لیکن صحابہ کی یہ کیفیت ہے کہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں یہ تو خوشی کا موقع ہے اللہ نے یہ وقت دیا ہے کہاں اتنی تنگ دستی کا زمانہ فقر و بھاقے کا زمانہ اور آج ہی اللہ نے خوشات کی فراقی عطا کر دی تو آپ رو رہے ہیں فرمانے لگے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ نعمتیں جو اللہ نے آخرت میں دینی تھی کہیں دنیا میں تو نہیں دے دی اور یہ دنیا کی نعمتیں جو مل رہی ہیں کہیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں اس لئے رو رہے ہیں تو وہی بات یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی حلال روزی کے کھانے کا زیادہ عادی ہوتا ہے اس کو زیادہ لطف آنے لگتا ہے اور نتیجے میں وہ دنیا کی نعمتوں میں پھنس کر عیش و نشات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس عیش و نشات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے عیش و نشات اس کا نتیجہ موت سے بھاگنے لگتا ہے موت سے ڈل لگنے لگتا ہے دنیا میں زیادہ رہنا چاہتا ہے دنیا میں زیادہ جینا چاہتا ہے تو موت سے بھاگنے لگتا ہے اور غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد عبادات خدا میں بھی اس کو لذت نہیں ملتی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور ان مباہ چیزوں کو بھی چھوڑنا ناگوار اسے نہیں ہوتا لیکن اگر حلال چیزوں سے پرہیز کرنے لگے تو دنیا کی نعمتوں کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ ایک آدمی حلال چیزوں کے اندر اپنے نفس پر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو بھلا وہ حرام کے اندر کیسے جائے گا اور آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے جب حلال چیزوں میں انسان قلت کو اختیار کرتا ہے اس کے اندر کمی کو اختیار کرتا ہے آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے رنج و تکلیف میں اس کی ایک تسبیح رنج و تکلیف میں اس کی ایک تسبیح سو تسبیح کے برابر ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سو تسبیح سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے کب کہ جب اس کے دل پر کوئی رنج ہو کوئی تکلیف ہو اس کی مثال دی دی فرمایا کہ جب باز پالتے ہیں باز تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور اسے الگ سے غزہ دیتے ہیں تاکہ گھر کی چیزوں کا عادی نہ ہو جائے اگر آنکھیں کھولی رہیں گی تو گھر کی چیزیں کھائے گا تو گھر کی چیزوں کا عادی ہو جائے گا اور اسے گوشت کھلاتے ہیں تاکہ مالک کی محبت پیدا ہو اور اس کا تابع دار ہو جائے ہر چیز نہیں کھلاتے ہیں ایسی چیز کھلاتے ہیں کہ جس سے مالک کا وفادار ہو تو یہی مثال انسان کی ہے کہ اگر وہ من پسند چیزیں کھانے لگا تو پھر ان چیزوں کی لذت اور مزہ ایسے لگے گا کہ اپنے مالک کا وفادار نہیں رہے گا اس کی مالک کی وفاداری کے اندر اس میں کمزوری آنے لگے گی اسی طرح نفس انسان کو بھی محبت اور اطاعت خدا سے روکتا ہے انسان کا جو نفس ہے جب تک اس کی ہر خواہش کو نہ روکا جائے اطاعت میں سر نہیں جھک سکتا یعنی اگر بندگی اس کی اطاعت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو روکا جائے ان خواہشات کو پامال کیا جائے اگرچہ ابتدان ہر کام مشکل ہے کسی بھی کام کی یہ ابتداء ہوتی ہے تو اس کام کی ابتداء ہمیشہ بتکلب ہوتی ہے اور مشکت کے ساتھ ہوتی ہے سہولت کا درجہ تو کرتے کرتے حاصل ہوتا ہے پہلے دن کسی کو سہولت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ مجاہدہ شروع کیا لیکن جب اس میں مشکت آنے لگی نفس پر رکاوٹ پڑھنے لگی تو گھبرا گئے اور یہ سوچا کہ یہ مجاہدہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے تو چھوڑ دیا اور جب چھوڑ دیا تو نفس اور زیادہ شیر ہو گیا اس سے اور زیادہ تخویت مل گئی جیسے کسی بچے کو یہ پتا چل جائے کہ میرے زد کرنے سے میرے رونے سے ماں باپ میری خواہش کو پورا کر دیتے ہیں اسے جب یہ ادراک ہو جاتا بچہ اور زیادہ زیدے کرنے لگتا ہے پھر اور زیادہ زیدے کرنے لگتا ہے تو یہ جو نفس ہے یہ بھی زدی بچہ ہے یہ بھی زدی ہے اگر اس کی خواہشات کو پورا کیا جاتا رہا تو یہ اور زیدے کرنے لگتا ہے اس کی خواہشات بڑھتی ہیں گھٹتی نہیں ہیں اس کا حل یہی ہے کہ اس بچے کی زد کو اگر ختم کرنا ہے تو انکار کر دو ہم یہ چیز تجھے نہیں دیتے چاہے سر پٹک لے لیکن چیز مت دو تاکہ اس کی زد توڑ جائے اسی طرح جب نفس کسی چیز پر اسرار کرے کوئی خواہش کوئی چاہت اس کے اندر ہو اس وقت اس کی چاہت کو پامال کیا جائے تو یہ نفس کی چاہت کمزور ہو جاتی ہے اور یہ سیدھا ہو جاتا ہے پھر سیدھا چلتا ہے تو حرماتا ہے اسی درہاں نفس انسان بھی محبت و اطاعت خدا کو روکتا ہے یہ رکاوٹ ڈالتا ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت میں اس پر مشکت آتی ہے اس کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے جب تک کہ اس کی ہر خواہش کو نہ روکا جائے اس لیے ہر خواہش پوری کرنے کے لائق نہیں ہوا کرتی اطاعت میں سر نہیں جھک سکتا اللہ کے سامنے سر نہیں جھک سکتا جب تک نفس کی خواہشات کو نہ پامال کیا جائے اگرچہ ابتدان ہر کام مشکل ہے لیکن اگر بچپن سے اس کو اس کا عادی کیا جائے جیسے بچے اول اول بچے کا دودھ چھوڑانا مشکل ہے لیکن اگر دودھ چھوٹنے کے بعد ماں کا دودھ دیا جائے تو وہ نہیں پیتا اسی طرح نفس کو جو عادت پڑی ہے گناہوں کی لذت کی اب اس لذت کو چھوڑانے کے لیے تو ظاہر ہے مشکل تو آئے گی تکلیف تو آئے گی جیسے بچہ جب دودھ کو چھوڑتا ہے تو تکلیف تو آتی ہے اور بچہ چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن چھوڑوایا جاتا ہے اور چھوڑوانے کے بعد جب اسے دوسری چیزوں کی لذت لگ جاتی ہے مزہ لگ جاتا ہے غزہ کھانے لگتا ہے پھر کوئی کہے کہ ماں کا دودھ پیے گا تو کبھی پاس بھی نہیں جائے گا اسے پسندی نہیں آئے گا تو اسی طرح نفس کی خواہشات کو پامال کر کے اس پہ چھوڑ مار کے جب آدمی ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اور نیکی کی لذت سے اسے آشنا کرتا ہے ایک تو ہے گناہ کی لذت اور ایک ہے نیکی کی لذت ذکر کی لذت مناجات کی لذت سجنوں کی لذت ذکر اور تلاوت کی لذت تو جب اس لذت سے اسے آشنا کرتا ہے تو پھر اسے گناہوں کی لذت بیکار لگتی ہے کہ کس مسئیبت میں پڑا ہوا تھا کن اندھیروں کے اندر پڑا ہوا تھا روشنی تو یہاں پر ہے میں تو دھوکے میں تھا کہ میں اندھیرے کو روشنی سمجھ رہا تھا تو جو مثال دی کہ وہ بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد دوبارہ دودھ پینا پسند نہیں کرتا کیونکہ اسے صحیح غزہ کی لذت اور مزہ لک چکا ہوتا ہے تو اسی طرح اس نفس کو بجائے گناہوں کی لذت کا عادی بنانے کے اس نفس کو نیکی کی لذت کا آشنا بنایا جائے ذکر کی لذت سے نیکی کی سجدوں کی مناجات کی اس سے آشنا کیا جائے اور وہ لذت ایسی ہے کہ جب وہ لذت اور مزہ اسے لگ جاتا ہے تو ابتدا میں تو وہ کام مشکس سے ہوتا ہے لیکن بعد میں آسانی سے ہونے لگتا ہے فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ریاضت ہر آدمی کی ریاضت مخالفت نفس میں مزمر ہے ہر آدمی کی ریاضت یعنی ریاضت کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں تکلیف کا برداشت کرنا اور ظاہر ہے ہر کام کے اندر تکلیف ہے دنیا کا کوئی کام بغیر تکلیف کے نہیں ہوتا ہر کام کے اندر تکلیف ہے تو تکلیف سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے کو اس تکلیف کا عادی بنانا چاہیے اور جب آدمی اس تکلیف کا عادی بناتا ہے تو اسے پھر فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں ایک آدمی دکان پہ جاتا ہے تجارت کی مشکت کو برداشت کرتا ہے اس تکلیف کا اپنے کو عادی کرتا ہے تو ظاہر ہے جب ہی اللہ روزی بھی دیتا ہے تو اس نے ریاضت کی مجاہدہ کیا اس کا جی تو نہیں چاہتا کون بستر کو چھوڑے کون آرام کو چھوڑے کون گرمی کے اندر گھر سے باہر نکل کے جائے کون سردی میں گرم گرم بستر چھوڑ کر جائے لیکن ریاضت تکلیف ہے ریاضت ہے پھر اس کا پھل بھی ملتا ہے اور وہ پھل ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی جو لذت ہے اس کا جو مزہ ہے وہ ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ پھر یہ ریاضت ریاضت معلوم نہیں ہوتی یہ مشکت مشکت معلوم نہیں ہوتی ایسی کسی آدمی کی نوکری ہے ایک آدمی کسان ہے حل چلاتا ہے راتوں کو اٹھ کے جاتا ہے تین بجے رات کو چار بجے کھیت میں چلا جاتا ہے اسے پتا ہے کہ یہاں سے نفع حاصل ہوگا تو اس ریاضت کے نتیجے میں نفع حاصل ہوگا اسی طرح سے ہر آدمی کی ریاضت یہاں بات ہے تعلق معلوم کی اس کے لئے جو ریاضت ہے وہ کیا ہے مخالفت نفس اس کے اندر پوشید آئے کہ جس چیز کا غلبہ ہو اس کو ترک کر دو نفس جو کہے جی جو چاہے اس کا کہنا نہ مانو بلکہ اس چیز کو ترک کر دو عزت دنیا کی اگر خواہش ہے انسان چاہتا ہے نا دنیا میں عزت ہو لوگوں کی نظر میں عزت ہو تو عزت دنیا کی اگر خواہش ہو تو آجزی کو اختیار کرو آجزی ان کے ساری چھوٹا بننا بڑا بننا نہیں چھوٹا بننا اور حرس مال ہو مال کی حرس تو پھر قناعت کو اختیار کرو جو بس قدر ضرورت مل جائے اس پہ کفایت کرو یہاں تک کہ جتنی چیزیں خدا کی محبت میں مانے ہو وہ سب چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ مال کی محبت دنیا کی محبت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ محبتیں اللہ کی محبت میں مانے اور رکاور بن جاتی ہیں اور اگر یہ دنیا اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں ہے تو یہ دنیا اس کے لئے مددگار ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال دی جیسے کشتی اور پانی ہیں کہ پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کے لئے مددگار ہے اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو جائے گا اسی طرح سے دنیا اگر انسان کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لئے مددگار ہے لیکن اگر یہ دنیا اس کے دل کے اندر آ جائے یعنی مال کی محبت دل کے اندر آ جائے تو پھر اس کی ایمان کی کشتی کو ڈبونے کا ذریعہ بن جائے گی تو حمادہ جس چیز کا غلبہ ہو اس کو ترک کرو عزت دنیا کی اگر خواہش ہو تو آجزی کو اختیار کرو اور مال کی حرص ہو تو قناعت کو اختیار کرو یہاں تک کہ جتنی چیزیں خدا تعالیٰ کی محبت میں مانے ہو وہ سب چھوڑ دینا چاہیے تاکہ موت کے وقت کسی چیز کے چھوڑنے کا رنج نہ ہو موت کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی چاہتیں محبتیں دل کے اندر بسی ہوتی ہیں اس لیے اس دل میں کسی کو بسانا نہیں چاہیے کسی کو نہیں بسانا چاہیے اس لیے خواہش صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اور مجدد حانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب میرے یہاں شیر پر انعام دینے کا رواج نہیں ہے میری عادت نہیں ہے کسی کو شیر و شائری پر انعام دو اگر یہ میرے یہاں اس کا رواج ہوتا میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہوتا ہے ایک لاکھ روپیہ میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ شیر ایسا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب نہ کوئی مال کی چاہت ہے نہ جاہ کی چاہت ہے نہ عزت کی چاہت ہے کسی چیز کی چاہت نہیں ساری چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیا اب چاہت کیا ہے اب تو اس دل کو آپ کے لئے خالی کر لیا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ دل میں خلوت ہے بس آپ آجائیے آپ کے لئے یہ دل خالی ہے اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے قلبِ مستر میں ایک مہجبی ہے قلبِ مستر میں ایک مہجبی ہے اس دل میں اللہ ہے اللہ کا تعلق ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آیا کرتی ایسا نہیں ہوتا کہ مال کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو ایسا نہیں ہوا کرتا اس لئے فرمادہ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ موت کے وقت ہوتا ہے موت کے وقت کہ جن چیزوں کی چاہتیں انسان اپنے دل میں رکھتا ہے مال کی چاہت عزت کی چاہت منصف کی چاہت اور اگر بالفرز مل بھی گیا پہلی بات تو دنیا میں منچاہی ملتی نہیں ہے ملتی وہی ہے جو اللہ نے مقدر کی ہے بالفرز اگر مل بھی گیا اور اس کی چاہت دل کے اندر ہے تو جب اس کے چھوٹنے کا وقت آتا ہے جدائی کا وقت آتا ہے تو پھر بڑا رنج ہوتا ہے دل رنجیدہ ہوتا ہے دل اس لئے رنجیدہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دل میں بسایا ہوا ہوتا ہے اگر دل میں اللہ ہوتا اللہ کی یاد ہوتی ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی تو پھر دنیا چھوڑنے کا رنج نہ ہوتا غم نہ ہوتا خوشی خوشی جاتا کیونکہ موت تو ایک ایسا پل ہے الموت جسرن یوسر الحبیبی الی الحبیب کہ موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے تو دوست جب دوست سے ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے رنج نہیں ہوتا غم نہیں ہوتا تو پتہ چلا یہ دوستی کوئی وفاداری کی دوستی نہیں تھی اس دوستی میں کوئی رکاوٹ تھی کوئی چاہت اس دوستی پر غالب تھی کہ اب جب دوست سے ملاقات کا وقت آیا تو اس کا دل رنجیدہ ہے یہ رنجیدہ رنجیدہ جا رہا ہے یہ کوئی بوجھ اندر لے کے جا رہا ہے یہ تو خوشی کا موقع تھا کہ ایک اللہ والوں کے انتخال کا وقت آیا تو بیوی بچے پاس کھڑے رونے لگے کہ لگے کیوں روتے ہو کہا جی آپ جا رہے ہیں تو اس لیے روتے ہیں کہ جدائی ہوگی کہا کہ ارے یہ تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی ساری زندگی محنت اسی لیے تو کی کہ محبوب سے ملاقات ہوگی تو یہ تو خوشی کا دن ہے یہ موت کا دن خوشی کا دن ہے اسی لیے مولانا روم کا ایک شہر ہے فارسی کا اس کا ترجمہ ہے کہ وہ دن اگر آئے جو موت کا دن اگر آئے تو وہ دن ایسا خوشی کا دن ہو کہ میں شادی آنے بجاتا ہوا جاؤں خوشی خوشی جاؤں اور اپنی جہاں او جہاں آفری کے سپرد کر دوں تو جو چیز بھی خدا کی محبت میں مانے ہو وہ سب چھوڑ دینا چاہیے جو چیز رکاوٹ ہو جائزہ لیتا رہے کیا چیز مانے ہیں کیا چیز رکاوٹ ہیں تاکہ موت کے وقت کسی چیز کے چھوٹنے کا رنج نہ ہو میں واقعہ پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا نا مولانا الہی بس آمان رحمت اللہ لے گا خط دیکھا مجدی تھانوی رحمت اللہ لے گا اور خط کا سبب یہ ہوا کہ اپنی دل کی کیفیت کا جائزہ لیا کہ دل میں محبت کس کی ہے غالب محبت کس کی ہے تو محسوس ہوا کہ بیٹی کی محبت زیادہ ہے اور بیٹی کی محبت جائز محبت ہے کوئی نا جائز محبت نہیں ہے خط لکھا مجدی تھانوی رحمت اللہ لے گا اب کوئی عام پیر ہوتا تو کہہ دیتا کہ بھئی جائز محبت ہے اس میں کون سا نقصان ہے لیکن وہاں حکیم الامت تھے نبض امت پر ہاتھ تھا خط پہنچا حضرت نے جواب تحریر فرمایا فرمایا کہ فنائے عالم کا مراخبہ کیجئے طبیعت اعتدال پر آ جائے گی یعنی اس دنیا کے فنائے کا مراخبہ کیجئے طبیعت اعتدال پر آ جائے گی کہ جس کی محبت اگر غالب محسوس ہو رہی ہے تو جب دنیا کے فنائے کا مراخبہ ہوگا کہ یہ دنیا بھی فانی ہے اور ہم خود بھی فانی ہیں اور ہم نے تو چھوڑ کر جانا ہے تو جس چیز سے جدائی ہونی ہے یا وہ چیز ہم سے جدائی ہونی ہے یا ہم نے اس سے جدائی ہونا ہے تو پھر اس کی محبت اس درجے دل کے اندر کیوں ہو جدائی تو ہونی ہے تو فنائے عالم کا مراخبہ کیجئے طبیعت اعتدال پر آ جائے گی تو ہر وہ چیز جو خدا کی محبت میں مانے ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ موت کے بعد کسی چیز کے چھوڑنے کا رنج نہ ہو صرف خدا کی محبت اس وقت اس کے ساتھ ہو موت کے وقت کونسی محبت ہو اللہ کی محبت ہو اور جب اللہ کی محبت ہوگی تو خدا پھر اس کے ساتھ ہوگا حضرت دعود سے خدا نے فرمایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں تم میرے ساتھ ہو حضرت دعود علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور تم میرے ساتھ ہو اب یہ تسلی کا جملہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ یہ فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میرے ساتھی ہو کسنا بڑا تسلی کا سرمایہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ پر وحی نازل کی احبب ما احببت فإنك مفارقہ مفارقہ یعنی دنیا کی جس چیز سے چاہے دوستی کرو لیکن یہ سب تم سے الگ ہو جائیں گی جس چیز سے چاہے دوستی کرلو جس سے چاہے دل لگا لو لیکن اس کے فنا کو اس کے انجام کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز سے دل لگایا ہے انجام کیا ہوگا انجام جدائی ہے یا ہم نے جدہ ہونا ہے یا اس نے جدہ ہونا ہے انجام تو جدائی ہے تو جو چیز جدہ ہونے والی ہے پھر اس سے دل نہیں لگانا چاہیے دل اگر لگائے اللہ حی و قیوم کے ساتھ لگائے کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے باقی کے ساتھ محبت رکھے نا فانی کے ساتھ کیوں رکھتا ہے باقی کے ساتھ تو اپنی محبت کا جو معیار ہے وہ فانی چیز کے ساتھ نہیں بلکہ اس محبت کو باقی کے ساتھ لگانا چاہیے اور جب اللہ کے لیے اور پھر کسی سے بھی اگر محبت ہو اس ذات کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو اللہ کی محبت بھی ہو اور کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو تو اللہ باقی اللہ واسطے کی محبت بھی باقی اور جو اللہ کے لیے محبت رکھے گی اس میں کوئی غرض نہ ہو کوئی مفاد نہ ہو صرف اللہ کے لیے یہ محبت بھی بڑی کارامت محبت ہے کہ خیامت کے دن اعلان ہوگا اینا متحابون فاللہ کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں کو الگ کیا جائے گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے بہت اوچھا عمل ہے کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو کوئی مفاد نہ ہو بس محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت ہے تو یہ رضائل کی اصلاح پر بات چل رہی تھی کہ رضائل کی اصلاح کس طریقے سے ہو اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے مجاہدے کی ضرورت ہے اور ریاضت اور مجاہدے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس مشکت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا چاہیے ذہنی طور پر آمادگی جب آدمی ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس میں یہ مشکت پیش آئے گی پھر اس کے لیے وہ مشکت مشکت نہیں رہتی ایک آدمی ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے میں نے صبح اٹھ کے اپنی دکان پہ جانا ہے اپنے آفیس میں جانا ہے تو ظاہر ہے مشکت کا کام تو ہے لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ تھا اس کا ذہن بنا ہوا تھا اس لیے وہ مشکت اسے مشکت معلوم نہیں ہوتی مشکت تو ہے یہ نہیں کہ مشکت نہیں ہے مشکت ہے لیکن ذہنی طور پر جو اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس لیے اسے وہ مشکت مشکت معلوم نہیں ہوتی وہ اس کی طبیعت سانیہ بن جاتی ہے عادت بن جاتی ہے تو اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کی مشکت نیکی اور طاعت کے بجالانے کی مشکت مشکت ہے نیکی کے کرنے میں بھی مشکت ہے گناہ سے بچنے میں بھی مشکت ہے لیکن اس کا درجہ وہی ہے کہ اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کیا جائے اور جو ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کر لیتا ہے پھر اس کے لیے وہ مشکت مشکت نہیں رہتی بلکہ اس مشکت میں بھی لذت اور مزہ آتا ہے لذت اور مزہ آتا ہے کیوں کہ وہ کام کر کے اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہو کتنی خوشی ہوتی ہے اس لئے ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ گناہ کر کے دل رنجیدہ ہو اور نیکی کر کے اسے خوشی حاصل ہو یہ بھی ایمان کی علامت اور پہچان ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اصلاح کا فکر عطا فرما دے اور اللہ ہمارے لئے اصلاح کی عمل کو آسان بھی فرما دے دنیا کی محبت جہا کی مال کی منصب کی اللہ ان محبتوں سے ہمارے دل کو خالی کر کے اس دل میں خالص اپنی محبت عطا فرمائے فاخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ایب المرسلین اللہم صلی علی سیدینا ومولانا محمد وعلا آل سیدینا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا وخینا عذاب اللہ ربنا اتمیم لنا نورنا واخفر لنا انکا علا کل شئیم غدیر ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ اللہم اعِنَّا عَلَى اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ عَلَى تو آراتی موسیقی موسیقی